بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم والا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیتا قلوبهم وَأَسَرُونَ جِوَا الَّذِينَ ظَلَمُوهَا الْحَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہیں جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دن کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بَلْ قَالُوا أَضْوَاسُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٍ فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْوَلُونَ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمان و زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گرہت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ اَهْلَتْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے حلاق کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں و نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں سُمَّ فَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ فَلَا تَعَقِنُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْتَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْفُضُونَ لَا تَعْقُدُوا وَرْدِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو حلاف کر دیا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام وری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمدار تھی اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاصِلِ فَيَدْمَغُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر گیا کاتے ہوئے بجھے ہوئے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبس نہ بنائے اگر ہم کوئی بہلاوہ اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھیک مارتے ہیں تو اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّعُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اَمِتْتَغَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِهُمْ يُنشِرُونَ اور اسی کہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل افترهم لا يعلمون الحق فهم معرضون اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماو اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذكر ہے اور مسیدنوں کا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روح گردہ ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْدِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے بات میں اس سے سپت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن اغتضا وهم من خشیته مشفقون ومن یقل منهم انی الہم من دونی فذالک نجزی جہنم فذالک نجزی الظالمین وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے در رہے ہیں اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سدا دیتے ہیں ستمداروں کو اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتخا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً سَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَادًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نکاپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روح گردہ ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ انتِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَئِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِبُونَ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِخَةُ الْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ کی نہ بنائی تو کیا در تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِنُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں تھیراتے مگر ستا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداوں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی آر سے منکر ہیں آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیہ دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو لو يعلموا الذین تفروا حین لا يتفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتتا فتبهتهم فلا يتصيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَبِ السُّهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ جَفَحَاقَ بِالَّذِينَ تَقِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روز سکیں گے اپنے موہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ سے پھیل سکیں گے اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ تھکتہ کیا گیا تو مسکرگی کرنے والوں کا تھکتہ انہی کو لے بیٹھا قل من يتلأكم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلهت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طعل عليهم العمر اَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَانِبُونَ تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کونی دیبانی کرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے مو پھیرے ہیں کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برطاوہ دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے قُلْ اِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ السُمُّ الدُعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَسْتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے دراتا ہوں اور بحرِ پکارنا نہیں سنتے جب درائیں جائیں اور اگر انہیں تمہارے رب کی عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِسْطَعْ لَحَبَّةٍ مِّنْ خَرْبَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَاوَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیصلہ دیا اور اجالہ اور پرحیزگاروں کو نصیحت وہ جو بے دیکھے اپنے رف سے درتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا اہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ نورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْزِعُونَ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیر دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشہدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قَالَ بَلْ فَعَلَهُوا كَبِيرُهُمْ قَالَوْهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ بولے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے ان میں کہ کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے إبراهيم کہتے ہیں بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں بولے کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا اے إبراهيم فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نتیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَعَلُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّنُكِسُوا عَلَىٰ غُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَمَاهَا هؤلاء ينطقون قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ تو اپنے جی کی طرف پڑھتے اور بولے بے شک تم ہی ستمدار ہو پھر اپنے سروں کے بن اونہائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہیں یہ بولتے نہیں کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے تو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے یا نمخصان پہنچائے طرف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں قَالُوا حَرِّخُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے ہم نے فرمایا اے عاد حوجہ تھندی اور سلامتی ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیانکار کر دیا وَنَجَّيْنَا وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے اسے اور لود کو نجات بخشی وہ زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لئے برطت رکھی اور ہم نے اسے إسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برطا رکھنے اور زکاة دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْقَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لُوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سنجاز بستی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے عقی رحمت پر داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئٍ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے اس کے دھروانوں کو بڑی سختی سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں چھٹلائیں بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو دبو دیا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه ونم القوم وكنا لحكمهم شاهدین ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلین وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فہل انتم شاکرون اور داود اور سليمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بطلیاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سليمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم اتا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ وسخر فرما دیئے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہنابا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے تکاتم شکر کرو جے ولسليمان الريح عاصفة تجری بأمره الى الارض التي بارتنا فيها وکنا بكل شيء عالمین ومن الشیاطین من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برطت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لئے غوتہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تُو سب مہروالوں سے بڑھ کر مہروالا ہے فاستجبنا له فاکشفنا ما به من بر وآتيناه اہله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکران العابدین وإسماعیل وإدريس وذلكف کل من الصابرین وادخلناهم فی رحمتنا تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لئے نصیحت اور اسماعیل اور عدریس اور ذلكفل کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت فنادى فی الظلمات اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سواء تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو وزكريا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحیى واصلحنا له زوجه انہم كانوا يسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وكانوا لنا خاشعین اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیى عطا فرمایا اور اس کے لئے اس کی بی بیس ہماری بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور کے گڑاتے ہیں والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیتا للعالمین ان هذه امتكم امتا واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إلينا رادعون اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح ٹھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لئے نشانی بنایا بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اور عوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا فطران لسعیه وإنا له كاتبون وحرام على قرية اهلتناها انهم لا يرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسنون واقترب الوعد الحق فایذا هي شاقصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی وطلت من هذا بل کنا ظالمین تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہوئی ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے حلاق کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یعجوج وماجود اور وہ ہر بلندی سے دھلکتے ہوں گے اور قریب آیا سچا وعدہ تو جب ہی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے غفظت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلہتا ما وعدوها وكل فيها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسناؤلائک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسہا وهم فی مشکہت انفسهم خالدون بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے انہم ہو تمہیں اس میں جانا اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا وہ اس میں ریکیں گے اور اس میں کچھ نہ سنیں گے بے شک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون یوم نقوی السماء کطیس جل للكتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علينا انہیں غم میں ندا لے گی وہ سب سے بڑی گھبراہت اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا جس دن ہم آسمان کو لپیتیں گے جیسے سجل فرشتہ نام عمال کو لپیتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسا ہی پھر کر دیں گے یہ بعدہ ہے ہمارے ذن میں ہم کس کا ضرور کرنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزکر انہ الارض يلسها عبادي الصالحون انہ فی هذا لبلاغا لقوم عابدین اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میں رمیق بندے ہوں گے بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے قل انما يوحى ایلی انما ایلهكم ایله واحد فهل انتم مسلمون فاین تولو فقل آذنتكم على سواء وان ادري اقریب ام بعید ما توعدون انہو یعلم الجهر من القول ویعلم ما تبتمون تم فرماو مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو پھر اگر وہ مو پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ذہن والا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب اللہ شدید اے لوگو اپنے رف سے درو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابنی اپنا گاب ڈال دے گی اور تم لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی ماد کری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَيَتْتَبِعُ شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذابِ دوزت کی راہ بتائے گا یا ایہا الناس خ Är نکنٹم فی ریب من البعث فاینا خلقناکم من تراب سم من نطفة سم من علقة سم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر پانی کی بون سے پھر خون کی بھتک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم تھیرائے رکھتے ہیں ماں کے پیت میں جسے چاہیں ایک مقدر میعات تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا ترو تازہ ہوئی اور اُبھر آئی اور ہر رون اقدار جوڑا اُگال آئی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَمَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مرد جلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اُٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ سَانِيَ عِطُفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْجٍ وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عذاب الحریق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگرتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل نہ نہ کوئی روشن نہ رشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے یہ اس کا بدلہ ہے تو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أنبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی مو کے بل پلٹ گئے دنیا اور آخر دونوں کا دھاتا یہی ہے سریح نقصان اللہ کی سوائے سے کوئی پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراحی یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تدری من تحتها الانہار ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفعے سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہنے ربان بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے من کان يظن أن لن ينصره اللہ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کوئی ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو فاسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جرن ہے اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آئے تھے اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے ان اللہ یفصل بينهم یوم القیامت ان اللہ على كل شيء شہید بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے الم تر ان اللہ یسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیه العذاب ومن يہن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتی ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور صورت جو چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا اور جسے اللہ ضریر کرے اسے کوئی زد دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہے کرے هادان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین تفروا قطعت لهم سیاب من نار یصب من فوق رؤوسیم الحمیم یصحر به ما فی بطونیم وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدُ قُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَقْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب نے جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے بیونتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالے اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اسابر من ذهب ولؤنؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيد وَهُدُوا إِلَى الْقَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان دائر اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک رشم ہے اور انہیں پاکیز آباد کی ہدایت کی گئی اور سب کوبیوں سراحے کی راہ بتائی گئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس عدب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق الادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَتَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَدِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَعْمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقَ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُنُوا مِنْهَا وَعَطُعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر تو میرا گھر ستھرا رکھ تواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکو سجدے والوں کے لئے اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادا اور ہر دبلی اونتنی پر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھا اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاو ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَقْقَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَتَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ اَوْتَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ پھر اپنا محل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد دھر کا تواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تم اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بھلا ہے اور تمہارے لئے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی معانیت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساجی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرہ آسمان سے کہ پرندے اسے اچھک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھیکتی ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُنُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَدَلٍ مُسَمَّنْ سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دنوں کی پہیزگاری سے ہے تمہارے لئے چوپائیوں میں فائدے ہیں ایک مقدر میعات تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد دھر تک وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله ودنت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہر امت کے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن بکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازوں والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل درنے لگتے ہیں اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھتے والے اور ہمارے دیئے سے خرچ کرتے ہیں والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فيها خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواب فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر فاذکرناها لكم لعلکم تشکرون اور قربانی کے دیلدار جانور اوٹ اور گائے ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور سب سے بیٹھے والے اور بھیٹھ مانگنے والے کو کھلاو ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منكم کذلك سخرها لكم لتكبروا اللہ على ما هداكم وبشر المحسنین اِنَّ اللَّهَ لَا يُنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ قَوْوَانٍ كَفُورُ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرحیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب خوش خبری سناو نیکی والوں کو بے شک اللہ بلائیں تالتا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَنُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ زِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ پروانگی اتا ہوئی انہیں جن سے کافی لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفعہ نہ فرماتا تو ضرور دھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام دیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قوت والا غالب ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکاة دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوطُ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَتْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطْقَلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ اور اگر یہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھتلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تقزیب ہوئی تو میں نے کافروں کو جھیل دی پھر انہیں پکلا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کتنی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھی تو اب وہ اپنی چھتوں پر دھائی پڑی ہیں اور کتنے کنے بیکار پڑے اور کتنے محل جچ کیے ہوئے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْطِنُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورُ وَيَسْتَعْزِنُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنِّن قَرْيَسٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھے یا کان ہوں جن سے سنے تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو جھیل دی اس حال پر کہ وہ ستنگار تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے قل یا ایہا الناس انما انا لكم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كریم والذین سعوا فی آیاتنا معابدین اولائک اصحاب الجحیم تم فرما دو کہے لوگو میں تو یہی تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے رادے سے وہ جہنمی ہوئے وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ایلا اذا تمنى القى الشیطان فی امنيته فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے دالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حتمت والا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تاکہ شیطان کے دالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک سے تنگار دھر کے جھگرا دوں ہیں اور اس لیے کہ جان میں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھپ جائیں اس کے لئے ان کے دل اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیفی راہ چلانے والا ہے وَلَا يَذَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ للہ يحكم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانت یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لئے کچھ اچھا نہ ہو بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں پیستہ کر دے گا تجھے ایمان لائر اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لئے زلدت کا عذاب ہے وَالَّذِينَ هَاجَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَهُنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِسْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ سُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَعْقُونُ غَفُورُ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بعد چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم و حلم والا ہے بات یہ ہے اور جو بدلالے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ذک بے ان اللہ یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وان اللہ سمیر بصیر ذک بے ان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الكبیر یہ اس لیے کہ اللہ تعالی رات کو دالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطيف خبیر لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی بے شک اللہ پاک خبردار ہے اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کے ذریعہ میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ زمین پر نگر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا بے شک آدمی بڑھانا شکرا ہے لکل امت جعلنا من سكنهم ناسکو فلا ينازعنك في الامر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کے قائدے بنا دیئے کہ وہ ان پر چلے تو ہر جز وہ تم سے اس معاملے میں جھگنا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگنے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کو تک اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو ألم تعلم أن اللہ يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کی سبا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس کے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي مُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ النار وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑھیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بہتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹ لے کی جگہ يا أيها الناس قرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ اے لوگو ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں اللہ کسی بات تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر تس سب اس پر اکھتے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ شین کر لے جائے تو اس سے چھوڑا نہ سکیں کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا ما قدر اللہ حق قدره إن اللہ لقوی عزیز اللہ یفقفی من الملائکت رسلا ومن الناس إن اللہ سمیع بصیر یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور یا ایوہ الذین آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون اللہ کی قدر نجانی جیسی چاہیے تھی بے شک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ چون لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے اے ایمان والو رکو و سجدہ کرو اور اپنے رک کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارہ ہو وزاهدوا في اللہ حق زهادی هو اجتباکم وما جعل عليکم فی الدین من حرد ملت ابيکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شہیدا عليکم وتكونوا شهداء على الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصیر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہ ہی دو تو نماز برپاہ موسیقی